امت مسلمہ جہاں اللہ رب العزت کی رضا کے لئے رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک اور اہم فریضے کے اوپر امت مسلمہ عمل کرتی ہے اور وہ فریضہ ہے زکاة کا فریضہ زکاة اسلام کے ارکان کے اندر سے ایک بنیادی حکم ہے اسلام کے ارکان کے اندر سے ایک بنیادی رکن ہے آقا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے بنیال اسلام علیہ خمس سون و صلات و زکاة اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور انہی پانچ چیزوں کے اندر سے ایک اہم اور بنیادی چیز وہ زکاة ہے علماء امت نے تفسیرا لکھا جو شخص زکاة کی فرضیت کا منکر ہے زکاة کو فرض نہیں مانتا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اس لئے کہ زکاة کی فرضیت کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجمع امت اور قیاس سے ثابت ہے جو نہیں مانتا گویا وہ کتاب اللہ کا منکر ہے اور جو کتاب اللہ کا منکر ہے وہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا خواب اپنے آپ کو کچھ بھی کہلوائے اپنے آپ کو کچھ بھی کہے لیکن جب زکاة کی فرضیت کا انکار کر دیا وہ دہرہ اسلام سے خارج ہے ہاں اگر کوئی شخص زکاة کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے البتہ عمل کے اندر کو تاہی کرتا ہے زکاة ادا نہیں کرتا ایسے شخص کو فاسق فاجر کہا جا سکتا ہے کافر نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرمایا جو آدمی اپنے مال کو خزانے کو جمع کر کے رکھتا ہے رب تعالیٰ کا حصہ اس کے اندر سے ادا نہیں کرتا میرا اللہ کل قیامت کے دن فرمایے گا فضو قوما کنتو یہ وہ جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا اس کا عذاب چکھو فبشرو مبعذاب علیم ایسے لوگوں کو میرا اللہ عذاب علیم کی خوشخبری دے رہا ہے اب اندادہ کیجئے خوشخبری ہمیشہ اچھے کام کی دی جاتی ہے عذاب کی خوشخبری نہیں دی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پانک میں فرمایا فبشرو مبعذاب یعنی ایسے لوگوں کا مزاد اڑایا استہدہ کیا کہ میں نے تمہیں مال دیا مال دینے والا بھی میں تمہاری غربت کو ختم کرنے والا بھی میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی میں اگر بدلے میں سال کے بعد تھوڑا سا حصہ میرے راستے کے اندر خرچ کرنا پڑ گیا تو ایسا آدمی جو میرے دیئے ہوئے مال کو اپنا سوچ بیٹھا اس کے لئے تو پھر دردنات اللہ آپ کی خوش خبری ہونی چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر بچانے والا کوئی نہیں اللہ فرماتے یہ جو سونا چاندی مال دولت تمہیں دیا گیا اگر اس کو رب کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے کل قیامت والے دن میرا اللہ اس مال کو آگ کے اندر تپائے گا اس کو گرم کرے گا سب سے پہلے پیشانی کے اوپر ناغ لگائے گا پھر فرمایا وَجِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ پہلُو کے اوپر زخم لگائے گا اور اس کے بعد پھر پشت کو داغ آ جائے گا مفسیر نے بڑی تحقیق کی جو مال کی زکاة ادا نہیں کرتا اللہ نے تین طریقے اس کو بتایا اس کو داغ لگانے کیا سب سے پہلا پیشانی نمبر دو پہلو اور نمبر تین پوشت یہ تین طریقے کیوں بتائیں فرما اس لئے کہ جب کسی مالدار کے پاس کوئی صاحب زکاة لینے کے لئے جائے نا آپ حضرات کو تو شاید اس کا تجربہ نہیں مجھے تو بڑا اچھا تجربہ ہوتا ہے اس لئے کہ یہاں مدرسے والوں نے زیمین پر ڈیوٹی لگا دیا بھئی فرنڈ کرنے ہی کرنے خزانچی صاحب بھی کیا تینی قرض اتارنے ہے فرنڈ تو کرنے جب کسی مالدار کے پاس جاؤ نا اگر وہ دیندار ہے اس نے زکاة دیئے وہ بڑا خوش ہو جائے جو آپ اللہ کے دین کے لئے آئے ہو اور یہ حصہ اللہ کے دین کے لے کے چلے آپ یقین کریں جو خوشی سے مال دیتا ہے میرا اللہ بھی اس کے دینے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا قسم پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکل جائیں یہی کافی ہوتے ہیں لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتا ہے تو مطلب وہ بات اتنی پکی ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لئے کہی جاری آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا یہ حدیث کا مفہوم ہے اللہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بندہ رب کی رضا کے لئے رب کے راستے میں مال خرچ کرے اور میرا اللہ اس کے مال کو کم کر اندازہ کرے جس کے بارے میں پیغمبر نے قسم اٹھا دی بظاہر ہمیں لگے گا کہ ہم ایک ہزار روپے میں سے سو روپے اللہ کی راستے میں دے رہے ہیں بظاہر وہ نو سو بچے ہیں لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں یہ مال کم نہیں ہوا یہ مال بڑا ہے کیسے بڑا ہے بظاہر تو نو سو رہ گئے علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے وہ ضرورتیں جو آپ کی ایک ہزار روپے کے ساتھ پوری ہو رہی تھی میرا اللہ اس مال میں برکت اتنی دے گا کہ نو سو کے اندر پوری پوری اور پریشانیہ بھی نہیں آنے دے گا مشکلات بھی نہیں آنے دے گا میرا اللہ اس مال میں برکت دے کر ضرورتیں پوری کر دے گا پھر قسم اٹھائیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو آپ نے اپنے مال کے اندر بخل کرے اور میرا اللہ اس کے مال کو حالات اور برباد ہونے سے بچا جاتا اندادہ کریں جو مال اب دیکھیں حدیثیں اگار کرنا تھا جو آگمی مال کی زکاة ادا نہیں کرتا میرا اللہ اس کے مال سے برکت ختم کر دے برکت ختم کرنے کا مطلب کیا ہوا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے مال سے برکت ختم ہوگی جو کام اس کا ہزار امیہ میں ہونا تھا وہ دس ہزار بھی لگا دے تب بھی اس بائے کا کام نہیں ہو پاتا یہ برکت ختم ہوگی اور جب کسی مالگار کے پاس مال زکاة لینے کے لئے جو جو لوگ دنیا دار ہیں بسا اوقات وہ یوں کرتے ہیں سائل آیا سوال کیا تو سب اس سے پہلے اس کی طبیعت میں جو ناگواری آتی ہے اس ناگواری کا اثر اس کی پیشانی بلائے دیتا ہے پیشانی کے اوپر بل پڑنا شروع ہے اکلو جی بیکاری آگیا مانگنے کے لئے اب اس کو دینے بھی پڑے گئے اب کیا کریں جیس کے سامنے اب چہرے کے اوپر پیشانی کے اوپر بل آنا شروع ہوگی بعض لوگ صرف یہی تک اتفاق کرتے ہیں اور بعضیوں کرتے ہیں کہ پیشانی کے بل آنے کے بعد اس کی جانب سے مو موڑنا شروع کر دیتے ہیں پہلو وہ سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے اور یہاں سے تہبائے کرنا شروع کر لیں اس کو یہ طریقہ اختیار کرواتے ہیں کہ میں تیری بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں اٹھ کے چلا جائے اور بعد اس سے بھی بڑھ کے کام کرتی وہ اگر بات کر رہا ہے اس کو کہے گا یار آگئے ہو بھر کام بھی کرنے دی اگر اس کی جانب سے مو موڑ لے گی پشت اس کی جانب کر دے گی میرے اللہ نے تینوں لوگوں کا نقشہ کیا چاہا یوں میں یکمہ علیہ پیناری جہنب فتقوہ بھی آجیبہ ہو جو پیشانی کے اوپر بل لائے اس کی پیشانی پر داغ لگے گا وہ جنوب ہوں جس نے پہلو کہی کی اس کے پہلوں پر داغ لگے گا اور جس نے وہ موڑا وہ ظہور ہوں اس کی ہم کمر کے اوپر داغ لگے گا اس لئے میں ہر سال اپنے درس کے اندر ایک بات ذکر کرتا ہوں میرے اللہ کے علم میں تھا میرے نام پر سوال کرنے والوں کو لوگ تانے کسیں گے میرے نام پر لینے والوں کو لوگ برا بھلا کہیں گے اللہ نے واضح قرآن پاک میں آت اتاری امت سائلہ فلاتن حد لوگوں جب سوال کرنے والا سوال کرے گا نا تو اس کی ذات کو نہ دیکھنا اس کے سوال کو دیکھنا اور پھر اس کو جھڑکنا نہیں اس لئے کہ اگر تم جھڑکو گے میں رب اگر دے سکتا ہوں تو مجھے میرے جلال کی قسم ملے بھی سکتا ہوں جو رب دینا جانتا ہے خدا کی قسم ملینا بھی جانتا ہے وہاں کیا لکھا نا ایک شہر کا بڑا مشہور بڑا تاجیر تھا اپنے علاقے کا بہت بڑا تاجیر تھا اس کے پاس کاروبار کی دکانیں بھی کافی ساری کارخانیں بھی کافی سارے اس کے پاس غلام بھی کافی سارے دوکر کافی سارے جوان ہیں کاروبار کے اندر نفع بڑا زیادہ ہے سوچتا ہے بیٹھ کے میرے اللہ نے مجھے نام دیا پہچان دی آج لوگ نام کے پیچھے بھی بڑے چلت ہیں میرا نام بہت بڑا جائے میرا نام اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے پورے زلے کے اندر کسی کا نہیں ہے میں کاروباری بہت بڑا ہوں اس کا نام بھی بڑا مقام بھی بڑا پورے علاقے کے اندر تلاش کرنے کے بعد ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں جیسے اس کافرہ نام بڑا ایسے عورت تلاش کی جو بڑی خوبصورت میرے اللہ کا کرنا ایسا ہے جو عورت اس نے تلاش کی وہ خوبصورت بھی ہے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے اس کو خوبصیرت بھی بنایا ہے نیک عورت ہے نکاح ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دسترخان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا نکاح کے بعد اب نیا خامی نئی بیوی نئی نویلی دلہن کے ساتھ دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا لکمہ توڑا توڑ کر محبت کے اندر بیوی کے موں میں دینے لگا اچانک دروازے پر دستق ہوئی اس نے دیتا کہ سکون دستق دے رہا ہے اوچھا مندق قلبہ وہ دروازہ کس نے کھٹ کھٹایا ہے دستق کون دے رہا ہے باہر سے آواد آتی ہے ہے کوئی رد کے نام پر مجھے کھانا کھلانے والا میں کئی دلوں سے بھونگا ہوں میرے پیٹ کے اندر کھانا نہیں گیا ہے کوئی رد کے نام پر مجھے کھانا دینے والا اب یہ سائب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے سامنے کھانا بھی لگا ہوا ہے روٹی بھی رکھی ہے سائب کی آواز سنی چہرے کے اتر ناغواری آئی بیوی خوبصیرت ہی دیکھ تھی اپنے خامد سے پوچھنے لگی اے میرے سرطاج میرے رب نے ہمیں کھانا بڑا دیا ہے اگر آپ کی اجازت ہو اس دسترخان سے میں ایک روٹی اٹھا کر رب کے نام پر مانگنے والے کو دے دوں خامد بیوی کی محبت میں رب کی رکھا کے لیے نہیں بیوی کے پوچھنے پر کہنے لگا جاؤ روٹی دیا ہو بیوی گئی روٹی اٹھائی کر دروازے پر پوچھی دروازہ کھولا فقیر کو روٹی دے کر واپس آئی بس اثنان دیر ہوئی اتنی محبت میں فرق پڑا کہ پہلے یہ خامد کے سامنے تھی اب روٹی اٹھا کر دینے کے لیے گئی ہے تھوڑا سا وقفہ پڑا تو خامد کو یہ وقفہ ناغوار گزرا بیوی سامنے آگر بیٹھتی ہے تو زبان سے جملہ کسا وہی جملہ جو آمتے اور میں نے کسرت کے ساتھ سنا ہٹے کٹے نوجوان ہیں کوا کر کھا نہیں سکتے رب کے نام پر مانگنے کے لیے آ جاتی ہیں بیکاری ہے شرم نہیں آتی کاروبار نہیں کر سکتے بیوی تھی بات سنی کہنے لگی اے میرے سرطان تُنے رب کے نام پر بیکاری کو دیا ہے خدارہ اس بیکاری کو کچھ نکے اس نے رب کے نام پر مانگا ہے تو نے اس کی ذات کو نہیں دیا بلکہ رب کے نام پر دیا ہے خدارہ زبان سے جملے نقص لیکن خامد باز نہیں آیا میرے دوستوں میرے رب کو اس کا جملہ کسنا بڑا ناغوار گزرا میرے رب کو ناقصند ہوا فوراً پکڑ کی اس پکڑ کے اندر آیا وہی کہ کاروبار کا بالک تھا رفتہ رفتہ کاروبار میں نقصان ہوتا چلا گیا اتنا نقصان ہوا کہ گھر کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا اتنا پریشان ہوا کہ وہ عورت جس کو تلاش کر کے لایا تھا اس کو بھی تلاق دی اور اس کے خرچے سے بھی تک ہو کر گئے اب ہم نگ تو سوچتے ہیں نا کہ گناہ تو اس نے کیا ہے بیوی نے تو گناہ نہیں کیا تھا اس کو تلاق کیوں بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں گناہ تو اس نے کیا اللہ کی ذات کے اوپر جملہ تو اس نے قصا کچھ بھی کیا اس نے کیا نا بیوی کو تلاق ہوئی اس کو سلا کیوں بھی نہیں توجہ کرنا توجہ سمجھ میں آئے گی بار جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں خامد کی اطاعت گزار میں اور اب ان کو بدنا بھی اتا کرتا ہے عورت کو تلاق ہوگی عدت گزاری کچھ عرصے کے بعد اس کا دوبارہ نکاح ہو گیا یہ بدنا جو نے خرچے سے تنگ آیا علاقے کے اندر گھوم رہے ہیں تنگ آ کر پریشان ہو گا کافی عرصہ پھر طرح بالآخر اتنا تنگ ہوا کہ یہ بھیکاری بنا اور روڑ کے اوپر بھیک مانگنے لگے وہی شخص شخص نے علاقے کا بڑا تاجر سیکھوں لوگوں کا مالک ہیں سیکھوں لوگ اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں اب یہ مالک بنا بیٹا ہے اور یہ بھیکاری بنا ہوا لوگوں کے دردر کے اوپر مانگنے اس عورت کا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد ایک مرتبہ پھر تقدیر نے وہی باقیہ دور آیا وہی ماحول بنایا وہ اپنے نئے خالد کے ساتھ دستر خان کے بیٹھی ہیں سیم وہی صورت مانی دستر خان پر بیٹھ کر بیٹھی یہ سامنے کھانا رکھا ہوا نیا خامی لکمہ توڑ کر موں کے قریب لائیا اچانک دروازے پر دستک ہوئی سائل نے پھر سوال کیا ہے کوئی رب کے نام پر مجھے کھانا دینے والا ہے کوئی رب کے نام پر مجھے کھلانے والا یہ رب میں نئے خامید سے پوچھتے اجانت ہو تو کھانا دے ہو نئے خامید نے کہا ضرور میرے رب نے مجھے کھانا دیا جاؤ اس کو کھانا دے کر یہ اٹھوی روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھا کر دروازے پر پہنچے دروازے پر پہنچتی ہے دروازہ کھولا روٹی فقیر کو دینے لگی اچانک اس کی نظر فقیر کے چہرے پر پڑی وہی چیخ لگائی گئی اور گر کر بہوش روٹی خامید بھاگتا ہوا ہے آ کر اٹھایا ہاتھ پاؤں گلے اس کو ہوش ملایا پوچھا کیا ہوا تجھے روٹی دینے کے لیے بھیجا تھا تُنہے چیخ کیوں ماری بھروش کیوں ہوئی رنگ پیلا کیوں پڑا میرے دوستوں توجہ کرنا ہو رب کہنے لگی اے میرے خامید میں تجھ سے پہلے ایک شخص کے نکاح کے اندر تھی میں اس کی بیوی بن کر گھر میں رہ رہی تھی ایک دن کھانے کے وقت ایک بیکاری مانگنے کے لیے آیا تھا میرے خامید نے روٹی تو دی تھی لیکن رار رار لیکن رب کے ناک پر مانگنے والے کی شاند کستاخی کی اس کو جھڑکا آج میں تیرے خمد دستر خان پر تیرے اپنے نکاح میں بیٹھی ہوں جب میں دروادے پر دینے کے لیے گئی دروادہ کھولا میری نظر جب اس شخص پر پڑی تچیخ اس لیے نکنی یہ وہی خامید تھا جس کے نکاح کے اندر میں دی میرے رب نے مجھے آج بھی اچھی جاجہ پر رکھا اور اس پر بیکاری بنا کے میرے دروادے دی اب یہ جس کے نکاح میں وہ بھی کہنے لگے تو نے اپنے خامن کو تو پہچان لیا میرے چہرے پر بھی غور کر لے میرے بھی چہرے کو غور سے دیکھ لے میں وہی بیکاری ہوں جو اس وقت تیرے دروادے پر آیا کھڑا تھا رب کی پکڑ اتنی سخت آئی کہ اس کی بیوی کو طلاق دلا کے اسی بیکاری کے نکاح میں بیج دیا اور اس پاجر کو بیکاری بنا کے اس کے دروادے پر کھڑا تھا میرے دوست میں مر دیا تھا رب کے راستوں پہ جب بھی دوئی کبھی فقیر کو غورا نہ کہو یہ تو عام فقیر کی بات کر رہو عام فقیر کو غورا نہ کہو جو اللہ کی دین کا کام کر رہو اپنے ذات کے لیے نہ کرے فند کرنا نہیں کہ یہ مدارس ہوتے ہیں مساجد ہیں اولاں تو حکومت وقت کی ذمہ داری ان کے خراجات کو پورا کرو یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے اہلِ مللہ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ علماء یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے دین کی ترویج دین کی کشاعت کے اوپر خرچ کرنا سب کچھ کرنا ان کے ذمہ داری ہے لیکن ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے جب حکومت وقتی ایسی ہو جائے جو نصاب کے اندر بھی محمد الرسول اللہ کا نام نہ برداشت کریں جب حاکم وقتی ایسا ہو جسے خاتم النبیین کہنا نہ آئے جب حاکم وقتی ایسا ہو جسے روحانیت کا لفظ بولنا نہ آئے وہ کیا دین والوں کے اوپر خرچ کریں اب ہم ان کو دیکھ کریں ایسا تو نہیں کر سکتے ساری علماء کے کندوں پہ آ جاتی ہے اور علماء کے ذمہ دیکھیں ایک کام ہے علم کے ذمہ اپنے علم کی اشاعت کرنا یہ اس کے ذمہ داری ہے اور ان کے اخراجات وہ کی ضروریات دین پردنے والوں کے ساری ضرورتیں پوری کرنا وہ اہل محلہ اہل علاقہ اور مالداروں کے ذمہ ہیں خدا رہا آپ کسی کا تعاون کر سکے یا نہ کر سکے کر سکے تو بڑی خوشکسمتی کی بات اللہ نے قبول کی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو بھرا نہ کہیں بھرا نہ کہیں اس لیے کہ اگر بھرا کہیں گے تو میرا رب وقت کے تاجیر کو بھیکاری بنانے میں دیر نہیں لگا میرے رب کی پکڑ کے اندر کو دیر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا کرنا انشاءاللہ لگی باقی تو کل کے درس میں زکاة کا نصاب وہ بیان کریں گے اور زکاة کے جو اہم اہم مسائل ہیں وہ سارے بیان کریں گے اس لیے کہ دین کے جس شعبے کے ساتھ بندے کا تعلق اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے جو آدمی صحبی نصاب ہے اس کے جب میں زکاة کے مسائل سیکھنا ضروری جو کاشتکار ہے اس کے جب میں کاشتکاری کے مسائل سیکھنا ضروری جو ملازم ہے اس کے جب میں ملازمت کے مسائل سیکھنا شریعت کے اعتبار سے ضروری ہے اور جو صاحب کاروگاری ہے اس کے جب میں کاروگار کے مسائل سیکھنا ضروری ہوتا ہے نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا بارالکل سے انشاءاللہ تجارت کے حوالے سے بھی queربakیہ زندگی کے حوالے سے بھی جو زکاة کے اعتبار سے مسائل بنتے ہیں انشاءاللہ دکھر کریں گے اللہ تعالیٰ بسم جن کے توفیے کا تفر ہو اللہ وصلہ لہا محمد وعالی محمد القواہ صلی اللہ ورحمت وعالی ابراہیم ربنا ganska قلوبنا بعد افریتنا وحبتنا ورجتنا ورحمتنا کے طرق یا اللہ یا رحمان ورحمان ورحمان فکرم یا اللہ جو کچھ کہا سمائے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دینبانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مساجد اور مدارس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جتنے بھی اخراجات مساجد اور مدارس اور زینی کام کرنے والوں کے ہیں اللہ سب سے سب اپنے خلانے غیب سے پورا فرمائے اللہ اس مدرسے کی اور دیگر تمام مدارس کی تمام ضروریات اپنے خلانے غیب سے پوری فرمائے اللہ اخلاف کے ساتھ خام کرنے کے توفیق اٹھا فرم اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ خام کرنے کے توفیق اٹھا فرم وصل اللہ تعالیٰ لاخرین خلقی محمد وآلہ 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 وآلہ